ایک دور پھر آپ کو خشام دیت کہتے ہیں اس سمہ کی الیکشن ٹرانسمیشن میں بات دھو جائے سرکاری ذرائے سرکاری ادارے بائن لاج کچھ نہ کچھ تو نکالی لیتے ہیں اور بتاتے ہیں یا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ انتخابات میں سیٹیں کس کی زیادہ آ رہی ہیں تل سب کچھ ہمارے کولیگز نے ریپورٹس بھی لکھی ہیں آج اخبارات کے اندر تو بائن لاج یہ بات کی جاری ہے کہ مسلم لیگ نون سو سے بھی یا ایک سو پندرہ اور ایک سو تیس کے درمیان بہت زیادہ نمبر ہے سیٹوں کے حوالے سے اگر وفاق کی سطح پر دکھا جائے اور پنجاب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سو ستانوے کا اگر ہاؤس ہے تو ایک سو نوے کے قریب سیٹیں پی ایم ایل این جیت پائے گی انہوں نے ایک تو مجھے ان ایزادہ شمار کا شمار سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کس طرح چھوٹی پارٹیز کو انڈیپیننٹس کو smaller groups کو بالکل ہی اگنور کر دیا ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایزادہ شمار available ہیں ہم نے اس کو کٹھا کیا کپیوٹر کے اندر فیڈ کیا بلکہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس ڈیٹا کو کہ یہ کپیوٹر فیڈ انیلیس ہے دو سا اٹھار تک کا اور سمپلیفائید ہے کہ جو نیوانسی اس میں سے missing ہے لیکن جو ہائیر اینڈ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو لوہر اینڈ ہے تو بی یہ ہے کہ ہمارے پاس سو سٹے ہوں گی اور اس حساب سے انہوں نے پیٹی آئی کو سٹے جو دی ہیں وہ میرے پاس جو آئی ہیں مینیمم انہوں نے دی ہیں 27 اور پیٹی پارٹی کو دی ہیں 25 جس سے مراج یہ ہے کہ وہ باٹم اینڈ میں اپنی باٹم لائن دیکھ رہے ہیں کہ سو سٹے ہمارے پاس کم از کم ہونی چاہیے پی ایم اینڈ جو ہماری جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی نمبر بار بار گھومتا ہے سو 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 لہذا میں جو ہائیر اینڈ ہے اس کو تو اگنور کر دوں گا کیونکہ بہت ہی وہ فیٹیسٹک قسم کا نمبر ہے لیکن باٹم اینڈ جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی سوچ توقعات خواہشات کیا ہیں تو ہنڈرٹ کے گرد پنجاب میں سے ان کی خواہشات گھوم رہے ہیں کوئی ایسی سیٹے میں ہیں جو مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ یہ تھا ہاری جائی ہے دیکھیں جہاں پر آوٹسائیڈرز ان کے خیال میں آئے ہیں جو ان کی پارٹی کے نمائندگار نہیں ہیں جنہوں نے آکے ان کی پارٹی کا دھڑن تختہ کیا ہے دھڑن تختہ کیا ہے پارٹی ان سے نراز ہے اور ان لوگوں کے پاس شبانہ روز محنت کے باوجود دھڑن تختہ ہے شبانہ کون ہے آپ نے پوچھا ان سے میں نے پوچھا اس کے بعد کسی اور کا نام آ جانا ہے اس کے ساتھ روز بھی لگا ہوا ہے بلا خوف تردید بلا خوف تردید بلا خوف تردید تو وہ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ان کا خیال ہے کہ اگر یہ بندہ یہاں پر گھس گیا مثلا ملتان میں جانگیر ترین کی سیٹ ہے جہاں پر ان کا خیال ہے کہ جانگیر ترین یہاں سے جیت گیا تو پھر جانگیر ترین ملتان سے نکلے نہیں تو ان کو وہ لوڈرہ کی طرح دھکیلنا چاہتے ہیں تو بلکل لوکل ڈائنامکس بہت مختلف ہیں اور یہ بڑے کٹ تھوٹ ہوتے ہیں اور لاہور کے اندر بھی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پھر ان کو پتا کہ ہماری پکی سیٹیں تھی ہمیں ہم سے دلوائی گئی ہیں میں دینی پڑی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتا شوق پورا ہو جائے الیکشن کا اور ہار جائے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہڑے رام جیے تو سیٹ سن واپس کرو اچھا بفور دار ایک کیونکہ ہم نے سات سات تگڑے سیٹوں کے حوالے سی بات ہو جائے ایک سیٹ لاہور کی جس پر بڑی ہوتلی کنٹیسٹڈ سیٹ ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب لڑے ہیں این ایک سو تیس آپ کیا کون جیتے گا کیا ہے کیونکہ لاسٹ ٹیم اگر ہم دیکھیں تو یاسمین آشد صاحبہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ زمانت ضبط ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک ووٹ میاں نواز شریف کے مقابلے میں انہیں لیے ہوئے ہیں جو ووٹ لیے تھے لیکن اس وقت پارٹی کا جو تمام نظام تھا وہ انٹیک تھا کیمپین ان کی تغریف تھی گھر گھر جا کے انہیں کیمپین کی تو وہ بار بار جس کے اوپر ہم واپس جاتے ہیں اس نکتہ کے دہرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی مقبولیت ایک بات ہے لیکن مقبولیت کو آپ کو ووٹس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک میرے لئے نواز شریف کی سیٹ میں جو دلچسپ بات ہوگی وہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا کیا آپ نے کیونکہ نواز شریف نے اپنے ہلکے میں کوئی کیمپین خود سے نہیں کی ان کے بحاف پر کی گئی مفروضہ یہ ہے جی کہ چونکہ نواز شریف ہے تو ان کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یوسف ذرا گلانی کو دیکھا ہے وہ بوٹر سائیکل پر بیٹھ کے کیمپین کر رہے ہیں جو تگڑے سیاستدان ہے براؤن بھٹو بھی اپنی ہلکے میں نہیں گے لیکن کیمپین کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کیمپین کیے بغیر نواز شریف کا وزن جو ہے سیاسی طور پر وہ کیسے میئر کریں گے تو میرے لئے کتنا ووٹ ان کیلئے نکلتا ہے پارٹی کی طرح جلا پاتی ہے یہ بہت ہی سیڈون میں آرہت ہے مینٹلی کیا نہیں یہ ایم ہوم میں اتھر تو ٹھیک ہے خیر ہے میں تو ہیز ہوم ہے لیکن ہوم کا جو سکیل ہے وہ کیا ہے کیا ہے اگر ووٹر ٹرناٹ وہاں پر بیالیس فیصد ہوتا ہے یہ آٹیس فیصد ہوتا ہے تو پھر کہیں گے جی پھر اپنی سیڈ تجھ بندے نہیں کٹ سکے بندے نہیں کٹ سکے جلسو والا آرگومنٹ ہوتا ہے لہر دویج اسی بڑا رولہ پایا لیکن بندہ تھے آیا کوئی نہیں ان کا خیال ہے کہ بہت بندہ آیا تو میں تو بوٹر ٹرناٹ کے زہوی سے دیکھ رہا ہوں ویسے کافٹیبل نوازشید سر ملک صاحب یہ نمبر آ رہے ہیں کوئی کمپیوٹر فیڈ کہہ لے ہیں جس طرح سے بھی نمبر آ رہے ہیں سو ایک سو پندرہ ایک سو تیس یہ جو پی ایم ایل این کے اردگرد نمبر کھوم رہا ہے آپ کے لئے بھی یہ بائی ایم ایل این کے اپریٹیو پارٹ پی ایم ایل این کے لئے سو سیٹیں سو این اون ایک تو پنجاب کے حوالے سے بہت اوور آپٹیمیسٹک ازمشن ہے میں پی ایم ایل این کو پنجاب سے سو سیٹیں دینے پر تیار نہیں ہوں پنجاب کا بیچتر حصہ طلعہ صاحب نے بھی کبر کیا اور میں نے بھی کبر کیا ان لحظ کہ کل آپ پی ٹی آئی کو ڈرا ڈرا کے گھروں میں بند کر دیں میں تو ان کو سو سٹیں نہیں دے سکتا اگر میری آپ.. پوسیبیلٹی دے سر کسی تھی پوسیبیلٹی تو پھر اگر کاغذ پر نمبر لکھنا ہے تو میں بھی آپ کو ایک ایک اکتالیس ہی لکھے لے دیتا ہوں تو ملا کے میرا خیال ہے کہ نائنٹی پلس یہ ان کی نیشنل لیول پر نمبر بنتا ہے اس سے زیادہ ویسے ہی ہوگا کہ لازٹ ٹائم ہم 2018 میں لیکھین کور کر رہے تھے تو اس وقت میری ازمشن تھی کہ پی ٹی آئی شوڈ بی کلوز ہنڈرڈ اچانک پتہ چلا ہے پی ٹی آئی ایک سو پندرہ پہ جائے گی میں حیران تھا کہ ایک سو پندرہ کہاں سے نکلیں گے پتہ چلا چودہ سیٹھے کراچی سیٹھے وہ ان کو مل گئی تو وہ اگر فارمولا ہے کہ کوئی بٹن دبا کے نکلنا کسی سے تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے طریقہ کار بتانے کا ویسے ریالیسٹک جو ازمشن پنجاب کی ہے ستر پچتر ہے اور باقی ان کے دائیں بائیں سے ملا کے پوری ہوں گی پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ وہ اپنی سادہ اکثریت میں آئیں گے سادہ اکثریت ویسے نونلی کو ابھی میسر نہیں ہے گرونڈ ڈیالیٹی تو یہ ہی ہے وہ یہ کہے چکے ہیں ہمیں تو سادہ اکثریت چاہیے نہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کی یہ دیکھیں آپ پچھلے دو تین ہفتوں میں انہوں نے درخواست پیش کیا شہباز شریف نے انٹریو میں درخواست پیش کیا کہ ہمیں سادہ اکثریت ملنی چاہیے درخواست سے نہیں ملتے آپ کو ووٹ جیتنی ہے سر ووٹر کو درخواست دے رہے تھے ووٹر کو آپ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کو ووٹ کریں اگر ایک بندے کو ڈسکریڈٹ ہے تو وہ شہباز شریف ہے آدھرواہی تو پنجاب میں یہ تگڑے کھڑے تھے پی ٹی آئی کے دور میں جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے ایک سالکورٹ کی سبھائی نشیستی آرہے تھے باکہ سارے بائی الیکشن جیتے تھے یہ وہ نشہرہ کی سیٹ جیت گئے جا کے تو یہ والی صورتحال جو سولہ ماہ کا وزن ہے اور پھر عمران کی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ کیمپین ہے دونوں کا بوجھ ابھی ہے وہ گیا نہیں ہے وہ گرانڈ پیو پر ایک بلسک رکھتا ہے تو وہ اس کو سامنا پی امریک کرنا ہے آپ اگری کریں گی مونیب اس حد تک اگری کروں گی نمبر میں بھی دیکھ رہی تھی اس کو جس کو ایک رپورٹ بنا کے آج دیا گیا ہے دو باتیں ہیں جو ہوئی کہ کاغذ پر نمبر اور گرانڈ ریالیٹی اور یہ واقعی بہت فرق ہے جب میں ان نمبر کو دیکھ رہی تھی تو میں تیرہ اور اٹھارہ کو بھی دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جماعتیں کہاں کھڑی ہیں کہیں نہ کہیں میرے جیسے ذہن میں آیا کہ پچھلے دنوں بڑی نون لیگ کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گیا بار بار لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا گیا پھر ہم نے گزشتہ ہفتے دس دن کے اندر دیکھا فیلڈ کو لیول پلینگ ہوتے ہوئے کہ الیکشن سے پہلے کیا کیا ہونا ضروری ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں تو نمبر بڑے میچ کر رہے ہیں جس ریپورٹ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کے نمبرز کے اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہ پی ملن کہاں کھڑی ہوگی پی ٹی آئے کہاں کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اس ریپورٹ کے نمبرز کہیں نہ کہیں تیرہ والی صورتحال حالات مختلف ہیں اب میں اس بات پر آ رہی ہوں کہ کاغذ پر نمبر ہونا خواہشات ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا نقشہ بنے گا بلکل الیکشن سے اب چند گھنٹے پہلے یہ عوام کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری ریپورٹ سے بتا رہے ہیں کہ یہ یہ بندہ سٹرونگ ہے یہ جماعت سٹرونگ ہے تو پھر آپ کے ایک سوئنگ ووٹر کا ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ووٹ ڈالنے کا فائدہ بھی ہونا ہے یا ووٹ ڈال کے زائع کر دینا ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کیمپین کیا کہ ہم تو دو ہی لوگ ہیں آپ اس میں سے چنیں کسی کو بھی اتنی بار ٹرائے کیا مجھے ٹرائے کریں تو وہ سوئنگ ووٹر نے آخری وقت تک ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن ایک بات اور ہے یہاں پہ جب آپ پی ٹی آئے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت رن میں اس طرح سے نہیں ہے فیلڈ کے اوپر ان کا امتحان اس بات کا ہونا ہے جو بھی تلت سا بھی بات کر رہے تھے لاہور کے حقوں کو بھی لے کے کہ قبولیت اب پتا چلے گی مائنس ہو گی ہے مقبولیت کہاں کھڑی ہے اب جو ان کا ووٹ نکلے گا وہ ان کی مقبولیت کی بنیاد پر نکلے اب قبولیت کہیں نہیں ہے اٹھارہ میں قبولیت آگے تھی جو کہ ٹاپ پہ تھی تو مقبولیت چپکتی ہوئی ساتھ چلتی چلی گئی جس فساد و بلاغت سے اور سہولت سے انہیں دو نکتی کاف کی ادائیگی کیے میں امپریس ہو گئے ہوں مقبولیت اور قبولیت قبولیت چلی گئی ہے ہمارے حمد کے قریب ہی یہ کاف نہیں جاتا کاف بول کے آپ دوبارہ بتائیں کاف 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 یہ ہم سب میں سے کوئی اور نہیں کاف کاف پنجاب میں تو پھر بلکل نہیں ہے کاف ان کی سپیشیلٹی ہے کاف پیدا ہوتے کاف سکارے کل بتایا ہمارا کاف لیگ سے کاف انہوں نے سیکھئے اسی وقت کمی سے کاف نظر آئیے اگزیسٹلی ہے تو انہوں نے ایڈاپٹ کر لیے ایڈاپٹ کر لیے امسار صاحب یہ کیا سوئنگ ووٹر آج اس سیلیکشن میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں آپ پر ازدیکھ بلکل کرتا ہے دیکھیں میرے معزز انہوں نے تجزیہ نگاروں نے اور ساتھیوں نے ایک اپنا تجزیہ دی دیکھو ٹھیک میں مطلب گستاکی کروں گا ان سے اتفاق نہ کر لی اس کی وجوہات ہیں دیکھیں پنجاب میں بھی پنجاب کو سمجھتا ہوں آپ نے سینٹیمنٹ دیکھا ہوگا لیکن پھر میرا میری سوئی وہیں اٹھکی ہوئی ہے کتنا سینٹیمنٹ دیکھا آپ نے کتنے گاؤں ہیں کتنی عبادی ہے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اگر پنجاب کو آپ ایک ملک کے طور پر تصور کریں اتنی عبادی ہے تو اس ساری عبادی نے ووٹ ڈالنے ہیں اور یہ دو تین دن سب سے زیادہ سنگ ووٹر پنجاب میں ہوتا ہے پاکسان پورے اور شاید کراچی میں کیونکہ وہ اربانائز علاقہ ہے کراچی پنجاب کا ووٹر جو ہے وہ پرفارمنس پر بہت فوکسڈ ہے سارا نہیں فوکسڈ ہے لیکن بہت سارا فوکسڈ ہے اب آپ اگر دیٹا دیکھیں یہ تو ہو گیا پنجاب کے ووٹر کی سائے کی دیٹا جو ہے دوزار تیرہ میں ایک سو چھبی سیٹیں بہت سو چھبی سیٹیں سو چھبی سیٹیں میں نے نکل ماری ہے تو ایک سو چھبی سیٹیں لیا بنجاب کیونکہ آپ نے دیٹا اپنے لئے رکھا ہمیں تو نہیں دیا تو ہمیں لیا آپ لیا بلکل دوزار اٹھارہ میں چون سٹھ سیٹیں سار وہ میند کرنے چون سو چھبی سو چھبی سٹ میند مطلب کٹھے ہیں ایک ہی پروگام ہے تو میند ہمیں ہمیں بھی توٹی چھب ہائیں بلکل نہیں ہم سے بھلوانا ہم سے ہے میند خود اپنے پاس رکھتی ہیں ابشار تو ایسی پرچہ ساتھ والے کا دیکھتے ہیں آپ کیا فائدہ آپ نے پرچہ نگل کر لیا آپ کیا فائدہ آپ کیا فائدہ آپ کیا فائدہ آپ کیا فائدہ اب یہ سمجھ نہیں کی بات ایک سو چھبی سیٹیں تھی جب ان کی حکومت بنی اور چونسٹھ ہیں جب پوری سٹیٹ ان کے خلاف تھی میڈیا ان کے خلاف تھا ان کا پہلا لیڈر کراوڈ پولر نواز شریف دوسرا کراوڈ پولر مریم نواز جیل میں تھے اور بہت سرے دوسرے لوگ جیل میں تھے ریسیوینگ اینڈ پہ تھے نفرت تھی چور ڈاکو تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا اور ساتھ ان کے بہت بڑا مخالف ان کا اس کو پوری سپورٹ تھی لیکن ان کا حریف اتنا پاپلر نہیں تھا اس کو عبران خان آپ کو لگتا ہے اس وقت پاپلر تھی یہ پاپلر تھی عبران خان کی تھی نہیں 2018 میں پنجاب میں نون لیگ مور پاپلر میری حرص سننے میں ابھی دیکھ لیجئے ابھی بھی پنجاب کے نواز شریف کو واپس آ کے اور مریم کے ساتھ جیل میں جانا ان کے ووٹنگ پیٹرن میں ان کے لیے حیلپ فل ثابت ہو میں جو آپ یہ فیکٹر سارے عقل پتہ چل جائیں گے رات و رات والا اپیسوڈ ابھی ہو رہا ہے یہ عقل بھی دیکھ لیجئے آپ وہ پوپلریٹی جو ہے وہ ان کو بھی کدنی مل جانی ہے میران خان کو جو تصویر ان کی آئی ہے اور پتہ نہیں وہ کیا جو بھی ہے پتہ چل جائے گا اور ان کو کتنا فائد میں کہہ رہا ہے اس وقت ان کے خلاف تھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک اپنا پلٹیکل کارڈ کھیلا واپس آئے اور آپ سمجھتے کہ انہوں نے گیم پلٹا دی چلو میں یہ بھی مان لے تا ہوں 64 سیٹیں لے گئے نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھ رہا ہے یہ کہ 64 سے وہ کتنا اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر عمران خان کی پی ٹی آئی کی سیٹس دوزار تیرہ میں جو میرا خیال ہے ساٹھ ہی تھی شاید وہ اس سے ایک سو سولہ پہ چلے گئے تو کیا یہ 64 سے ایک سو دس پہ نہیں کیا برسر ایک گزارش وہ مشہور ہو جائے گا پنجاب کی بات ہی نا پنجاب کی پنجاب میں دیکھیں ایک چیز آپ بالکل سب لوگ بھول جاتے ہیں ہمارا سب کا حافظہ اتنا کمزور ہے تو عوام کا حافظہ ہم سے بھی زیادہ کمزور ہوگا پانچ سال بزدار صاحب نے اور پرویز علی صاحب نے حکومت کیے صبح میں اور اس کا وہ فیکٹر کہیں آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا وہ فیکٹر کہیں کاؤنٹ ہی نہیں کہا رہے ہیں آپ سر برکی نے سولہ مہینی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی بڑا پلوں کے نیچے سے پانی گلر گیا سر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جتنا سیاسی کائپٹل ایکزاست کار گیا وہ مرکز میں تھی یہاں پنجاب میں پرویز علی صاحب کی حکومت تھی سر گزارشتی ہے جتنی گالی پڑی ہے مسلم لیگنون کو اور ان کا کائپٹل ایکزاست ہوا ہے بلکل پڑی ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ وہ ساری بری خبریں وہی سے آ رہی ہیں آپ کا خیال میں عوام فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ یہ وفاقی حکومت کے مسئلے تھے یہ پنجاب حکومت کے مسئلے تھے اور وہ ماف کر دے گی پچھلے سال پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے یہ فیکٹر کہیں نہیں کاؤنٹر ہونا یہ کل آپ کو نظر آ جائے گا جو بھی ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ کوئی بہت میںسے ہی ساری اگر میں صرف یہ کہہ تھا کہ اس میں ہی co پوائنٹ آف کنٹنشن یہ نہیں ہے کہ سیٹو کے اندر جو خواب ہاتا کہ یہ بہتر کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سو ریزنبل ہے پریکٹیکل سے زیادہ بھی ہو سکتا تو اس میں جو ایک بریجہ جو مس کر جاتے وہ یہ کہ جو ہوتلی کنٹسٹڈ سیٹس ہیں ان کا نمبر کیا ہے یعنی اگر آپ چالی سیٹس ہیں ان میں سے بیس آپ کس طرح ڈال رہے ہیں تو ہوتلی کنٹسٹڈ سیٹس کو آپ نمبر نہیں